اس کے بعد ہمارا لاسٹ جوہبہ تعلیمی فدمات میں ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے محمد ان ایڈوکیشنل کانفرنس کا قیام اٹھارہ سو چھاسی میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں لائے گیا یہ کانفرنس بنائے گی اس کا مقصد جوہبہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقف رہم کرنے کے لیے بڑے بڑے مسلمانوں کی جوہبہ مدد کا حصول تھا یہ کانفرنس اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ایک مرکز ایک سینٹر پوائنٹ جوہبہ مسلمانوں کے پاس ہو جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ وہ صاحب سروت لوگ جو کہ تحریکیہ لیگرد کو چلانے میں مشورے دے سکتے ہیں یا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی وہ یہاں پہ آتے تھے اور ملک کے طول و عرض سے لوگ جوہبہ آتے تھے دور دور کے علاقوں سے جوہبہ لوگ یہاں پہ آتے تھے کہ اس کانفرنس کو جوہبہ آٹینڈ کرنے کے لیے اور بہت اچھا کام جا رہا تھا کہ اسی کانفرنس کے ایک اجلاس میں بعد میں جب ان کے 1886 میں یہ بنی ہے اور اسی کانفرنس کے اجلاس جو کہ ڈھاکہ میں 1906 میں ہوا تھا آل انڈیا مسلمان لی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا یعنی یہ ساری بیسیز ہیں تعلیمی خدمات ابھی جو آپ نے ہمیں ساری ڈسکس کی ہیں یہ ساری بیسیز تھی جو کہ بعد میں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہماری بنیاد بنی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کاوشوں کو اور ساری جہد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک دن 1947 میں جب اپنا الگ بطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد کچھ جہاں وہ عدوی اور علمی خدمات بھی جہاں ہمارے سید کی ہمارے سامنے ہیں ایک نیا مکتبہ فکر لوگوں کو دیا ہم لوگ جہاں اپنی تعلیم سے پیچھے ہٹ رہے تھے ہمیں ساتھ سائنس اور گریزی جو تعلیمی عدب ہے اس کی طرح بھی سرسید نے ہمیں راقب کر دیا کچھ بکس جو ہے وہ اس ضمن میں انہوں نے خود لکھی اس پت کے جو روز برا کے جو حالات جا رہے تھے جیسے مسلمانوں کے اوپر زور زبدستیاں ہو رہی تھی یا جو بھی مسائل کا سامنہ تھا مسلمانوں کو جو تشدد تھی جو مسئیبتیں تھی ان کے اوپر بھی بکس لکھی گئی مغربی تعلیم کے جو تراجم کرا کے جو نساب کے تراجم کرا کے جو وہ اس میں شامل کیا گئے تاکہ مسلمان طلبہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں چند دیکھ یہاں پہ کتب کے نام ہے اور یہ اکثر اپجیکٹیو میں بچوں چیزیں آ جاتی ہیں یہ میں نے اس کو انسرکل کیا ہے اس سارے پورشن کو اب جتنی بھی اس جو ہے وہ پوائنٹ میں چیزیں ہیں وہ مین یہ چیز ہے آپ نے اس کو چھے طریقے سے ان تمام بکس کو یاد کریں جسے سید احمد خان کی یہ کتابیں ہیں خدبات احمدیہ تبیین القلام تفسیر قرآن پاک رسالہ سباب بغانتیں ہند تاریخ سرکشی بجنور اور رسال السناویر یہ کوئی بھی آپ کو اس میں سے ایک بک جو وہ پوچھ لیں گے کہ کس کی تصنیب ہے اس کے بعد ڈپنی نظیر احمد جن کے ہم اثر ان کے رہنمازات تھے انہوں نے توبت و نسو کے نام پہ اور ان تمام جو ہے وہ کتب کوئی مسلسل کتب لکھتے رہتے تھے اس کے ایڈیشنز آتے رہتے تھے سید نے ایک رسالہ جو بتا ہے جب تحضیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا جس میں اس المعاشرے کو بہتر بنانے کے لئے ہم رہنماز سعول جو احمد نے بتائی یعنی وہ چیزیں جو اس وقت ہم لوگ اخلاقی پستی میں گرے ہوئے تھے سہاری سی بات ہیں ہماری طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو باہر قسم کا اتعاب نازل ہو رہا تھا ہم پہ اٹیکس کی جاتے تھے چاہے وہ ہماری جسمانی طور پہ تھے چاہے ہمارے مذہبی طور پہ تھے چاہے ہمارے روحانی طور پہ تھے یہ انگریزوں کی طرف سے ہمیں ہر طرح سے پسپا کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو اپنے اخلاقیات کی حصولوں پہ واپس لانے کیلئے کیونکہ ہم لوگ تو بہت زیادہ اس کنڈیشن میں تھے نفسیاتی طور پہ ہم لوگ اتنے خراب ہو چکے تھے ہم لوگ اتنے گر چکے تھے کہ ہم نے کچھ بھی چیز سائی نہیں لگتی تھی تو یہ تحضیب الاخلاق نکالنے کا مقصد اس رسالے کا یہی تھا کہ مسلمان جو اپنی روایات کو تحضیب کو ان حالات کے پیش نظر جو اس وقت مفیس کر رہے تھے بھلا چکے ہیں ان کو دوبارہ جو ہے جاگر کیا جا سکے اور انہیں وہ اقدار کو دوبارہ جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے جو مسلمان ہونے کا خاصہ تھی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں یعنی ایٹین سکسی سیون میں اردو ہندی تنازیہ جو وہ شروع ہو گیا تھا تو اس سید نے اردو کے تحفظ کے لیے اردو ڈیفنس سوسائیٹی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا اس سوسائیٹی نے مسلمانوں کی زبان سکافت اخلاقی قدروں کو بچانے کے لیے اہم خدمات سارا انجام دی تو بیٹے یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے تعلیمی اور عدبی اور علمی خدمات جو ہے تحریک کے لیے گڑکی جو وہ ڈسکس کی ہیں اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ جتنے بھی اگین میں آپ کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ اپجیکٹیو آپ میں بہت چیزیں کسی تیار کرنا ہے آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد ہی جو ہے وہ میرا یہی ہے کہ جتنی انٹرلائن چیزیں ہیں کائنڈلی کائنڈلی آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کیا کرو that is for your objective paper اور انشاءاللہ at the end of the week جو ہے میں آپ کا تیسٹ بھی اچھا ہے وہ arrange کرنے کی کوشش کروں گی ادھر اونلائن ہی تو ابھی جو ہے پھل حال آپ لوگ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں یاد کر لیں کوئی issue ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں مسئلہ ہو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز کا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو بیٹے اللہ حافظ